اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یامہا کی طرف سے پھر سے قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں یامہا پاکستان نے ایک بار اپنے بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اب یامہا کو دیکھتے ہوئے ہونڈا اور سوڈوکی یہ دونوں بھی اپنے بائکس کی پرائیس میں اضافہ کریں گے اب ان بائکس کی جو لیٹس پرائیس ہیں وہ فرسٹ اکتوبر یعنی کل سے ان بائکس پر لگو ہو جائیں گی یعنی آج آپ کے پاس لاسٹ ان تھا آج ہی ان کا نوٹیفکیشن آیا ہے ان کی پرائیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جو لوکل بائک ہیں یونیک یا دوسری کمپنیز انہوں نے اپنی بائکس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا تھا تو اب یہ نیو پرائیس لسٹ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یامہا وائی بی وان ٹو فائی زی کی پرائیس ون لیک فیفٹی سیون تھاؤزنڈ یامہا وائی بی زی وان ٹو فائی ڈی ایکس مرڈل اس کی پرائیس ون لیک سکسٹی نائن تھاؤزنڈ اس کے بعد یامہا کا وائی بی آر وان لیک سیونٹی فائی تھاؤزنڈ اور اس کے بعد وائی بی آر جی وان لیک ایٹی فور تھاؤزنڈ کا کر دیا گیا ہے تو یہ اب یامہا کی نیو پرائیس ہیں جو کہ فرسٹ اکتوبر سے ان بائکس پر لاغو ہوں گی اب ان بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ ہمیشہ کی طرح کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے صرف اور صرف پرائیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک پرائیس کا نوٹیفیکیشن سب کو بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ پرائیس اس تاریخ سے آپ لوگوں نے لاغو کر دینی ہے ان بائکس پر اب یامہا نے سب سے پہلے سٹپ اٹھایا ہے ہمیشہ تو ہونڈا سب سے آگے ہوتا تھا لیکن اس پار ہونڈا نے اپنی بائکس کی پرائیس میں اضافہ نہیں کیا کیونکہ ہونڈا کا سی جی ون ٹو فائک مارڈل جو ٹوانٹی ٹوانٹی وان ایڈیشن ہے وہ ابھی پاکستان میں لانچ ہونا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ کب لانچ ہوگا جیسے ہی اس کے بارے میں بھی کوئی انفرمیشن آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن یامہا نے تو ابھی سے اپنی بائکس کی پرائیس میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ یامہا کی بائکس میں گرافکس چینج کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے یامہا کے گرافکس چینج میں رہا ہے تو اس سے کسی کو اتنا فرق نہیں بڑتا لیکن ہونڈا کے بائکس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال سے گرافکس ہی چینج ہوتے آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں ہوتی اور اسی ٹرینڈ کو اب یامہا نے بھی فالو کرنا شروع کر دیا ہے یعنی یامہا بھی صرف اور صرف اپنے بائکس میں گرافکس ہی چینج کرتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کنزیومر کا فیڈبیک لینے کے بعد یامہا نے وائی بی زی کا ڈی ایکس مارڈل ضرور لانچ کیا تھا اور اس کے علاوہ ان بائکس میں بٹر فائی کارویٹر بھی دیا گیا تھا یہ سب چینجز کسٹومر فیڈبیک کے بعد ہی اس بائک میں لائی گئی تھی لیکن ان سب چینجز کے باوجود ان بائکس کی اتنی پرائیس جسٹیفائی نہیں کرتی یہ صرف یامہا نے ہی صدوکی اور ہونڈا کا بھی یہی کام ہے چلیں یامہا تو پھر بھی اپنی بائکس میں کسٹومر کا فیڈبیک لے کر کچھ نہ کچھ چینج کر دیتی ہے لیکن ہونڈا اور یامہا نے تو بائکس میں کسی قسم کی بھی کوئی چینج نہیں کی اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر اسی طرح قیمتیں بڑھتی رہیں تو بائکس لینا تو بلکل ہی ایک خوابس ہی بن جائے گا کہ نیو بائک کوئی آدمی پر چیز کر سکے ان بائکس کی اتنی زیادہ پریسز بڑھانا بلکل سمجھ سے باہر ہے اور گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتی کسی قسم کا چیک ان بیلنس نہیں ہے مرسیکلوں کی قیمت میں جب دل کریں اضافہ ہو جاتا ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں جب دل کریں اضافہ ہو جاتا ہے کمپنیز اپنی طرف سے اضافہ کر رہی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے ہمیشہ کی طرح اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کمپنیز کی طرف دھیان دے ان کمپنیز پر تھوڑا سا سختی کرے تاکہ ان کی پریسز کو کنٹرول کیا جا سکے فیلحال کے لئے تو یہی اپ ڈیٹ تھی یامہا نے اپنی بائکس کی پریسز میں اضافہ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ